السلام علیکم پیارے دوستوں یہ سمندر کا آخری کنارہ ہے دیکھو یہ بودبی کا کارنش ہے دیکھو آج کلی پانی کتنا ساف ہے بلکل اندر جو پڑے ہیں وہ بھی نظر آج ہے اور وہ سامنے دیکھو وہ پرندے بیٹے ہیں جو پرندے مرغابی بھی ہے اور میں تھوڑا آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں لیکن پہلے تو یہ نظارہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے وہ سامنے جزیرہ ہے دیکھو جو لال کلر کے ریت نظر آتی وہ سامنے جو ہے اس کو مرین امال بولتے ہیں اور یہ ایسا ہی آیا ہے یہ سامنے جو دو چیزیں نظر آتی یہ سمندر کا حصہ ہے جس میں بڑے جہاد بھی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ حصہ سیدھا نینہ کو زیادہ ہے تو اس میں بڑے جہاد جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ گہرہ ہیں اور یہ ادھر بھی شہر کا بیک والا حصہ ہے سمندر والا کارنیش روڈ ہے وہ سامنے گاڑی جا رہی ہے اور یہ سامنے بولا سمندر ہے ماشاءاللہ لیکن پانی آج کال اتنا زیادہ صاف ہے کہ کچھ نہیں بولنا چاہیے دیکھو ادھر جو یہ حصہ تھوڑا ڈیپ نہیں ہے تو یہ ایسا لگتا ہے اور وہ جو پانی ہے نا خود بخود نظر آتا ہے اور وہ سامنے بٹیخ یہ مرغابیا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ اس لیے ہے کہ وہ سامنے تین بیٹی ہیں باقی یہ سامنے والا پورا حصہ ہے سمندر کا اور یہ ابھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھو اور اس لینے حکومت نے ایسا ہی انتظام کیا ہے کیونکہ یہ چتری لگائے ہیں لوگ ادھر بیٹھتے ہیں ادھر انجائی کرتے ہیں ان ساری چیزوں کیلئے لوگ ادھر آتے ہیں اور سامنے بھی روڈ بھی دیکھو ادھر لوگ گھومتے ہیں لیکن ادھر یہ ہے کہ اس جگہ میں آپ مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے ہیں یہ ممنوع ہے ادھر دیکھو یہ بینچے لگی ہے ادھر بیٹھو ادھر کچھرہ ڈالو یہ دیکھو اور آج کل ماشاءاللہ کجور بھی ہے کجور تو چھوٹے ہیں لیکن خوبصورت ہی میں ہے اور یہ سامنے سارا سمندر کو دیکھو یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ اور یہ یہ ٹریکنگ گیریہ ہے لوگ جو گھومتے پرتے ہیں یہ ہے اور یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ ابو دبی شہر کا سمندر والا حصہ ہے یہ دیکھو یہ اچھے اچھے اور خوبصورت خوبصورت بیٹھیں گے ہیں باکی خوبصورت ہی میں خود دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ نکس ٹائم پورا ویڈیو دکھا دیں گے اب تک اتنا ہی کافی دفظہ کیلئے اجازت اللہ حافظ